بینہ چینی کے آج ہم انسٹینٹ اور چھٹ پٹ سے مٹھائی بنائیں گے جو کھانے میں بہت زیادہ سوادشت ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے اور آپ اسے ایک مہنے تک سٹور کر کے کھا سکتے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور ہیلو دوستو آپ سبی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے تو چلیے جلدی سے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک ناریل لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ناریل کو توڑ کے اس کا پانی نکال لی ہوں اور اب ہم ناریل کے چھلکے کو الگ کر لیں گے اور ناریل کے اندیوار والے پلپ کو الگ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ناریل کو چھلکے الگ کر لیا ہے اور اس کے چھلکے کو بھی یا ڈارک والے اس طریقے سے چھلکے کو ہم چاکو سے چھیل کر کے ناریل کو اچھے سے دھو کے ساف کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے چھلکے دھو لیا ہے جس سے ناریل ہمارے بلکل اچھی طریقے سے کلین ہو گئے ہیں اور اب ہم نائف سے ناریل کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے یہ بہت ایزیلی کٹ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے آپ کٹ کریں گے تو آپ کا ناریل کی مٹھائی بہت ہی انسٹنٹ اور جھٹ پٹ بن کے تیار ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے پیس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لی ہوں اور اب ہم مکسر یا گرینڈنگ جار لیں گے یہاں میں نے چھوٹے والے گرینڈنگ جار کا یوز کی ہوں آپ اس کی جگہ ناریل کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں یا جھٹ پٹ اور انسٹنٹ بنانے کے لیے آپ اس طریقے سے گرینڈنگ جار میں ناریل ڈال کر یہاں میں نے دو فلیور کے لیے چھوٹی الیچی لی ہوں اور ہم اسے بھی ناریل میں ڈالیں گے اور اب ہم جار کا ڈھکن لگا کر کے اسے بلکل باری گرینڈ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے گرینڈ کر کے کٹوری میں نکال لی ہوں اور اب ہم ایک پین لیں گے گیس آن کریں گے اور ہائی فلیم پہ پین کو گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں ایک کپ گھڑ ڈالیں گے اور اس میں دو سے تین چمچ پانی ڈالیں گے اور گیس کا فلیم ہائی ہی رکھیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم گھڑ کو پانی میں اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے اور ہم اس طریقے سے اس پیچولا سے ہی اسے چلاتے رہیں گے جس سے گھڑ پین میں لگے گی نہیں اور یہ جلدی میلٹ ہوگی آپ گھڑ کی جگہ چینی کا بھی یوز کر سکتے ہیں چینی سے آپ کس طریقے سے ناجیل کی مٹھائی بنائیں گے یا برفی بنائیں گے اس کی ریسپی میں نے آلرہی پہلے سے اپلوڈ کر دی ہوں تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے یہاں میں نے ہائی فلیم پہ دس سے بیس سکنڈ کے لیے اچھے سے چلاتے ہوئے پکایا ہے اور گھڑ ہماری بہت انسٹنٹ میلٹ ہو گئی ہے اور اس طریقے سے ہم اسے کنٹینیو چلاتے رہیں گے جس سے ہوگا کیا کہ آپ کی مٹھائی یا برفی بہت ہی انسٹنٹ اور جھٹ پٹ بن کے تیار ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑ ہماری کافی اچھے سے پک گئی ہے تو اس ٹائم پہ ہم اس میں پسی ہوئی ناریل ڈالیں گے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم ناریل کو گھڑ میں اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے یہاں اس مٹھائی کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی بھی تار چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑ ناریل میں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے تو ہم اسے اس طریقے سے کنٹینیو چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑ اچھے سے ناریل میں سوک ہو گئی ہے تو ہم گیس کا فلیم اس ٹائم پہ ہائی کر لیں گے اور اب ہم اسے ہائی فلیم پہ ہی اس طریقے سے کنٹینیو چلاتے ہوئے پکائیں گے جس سے ہماری ریسپی یا سویٹ یا مٹھائی بہت ہی انشٹینٹ بنے گی اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں میں نے فرش ناریل کا یوز کیا ہے آپ اور اسے جھٹپٹ اور انشٹینٹ بنانے کے لیے ناریل برادہ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی فلیم پہ جتنے دیر میں ہمارے ناریل کا سارا موسٹر سکے گا یہ اتنے دیر میں ناریل بھی بہت اچھے سے پکے گا اور جب آپ اسے کھائیں گے تو یہ بلکل موہ میں گھل جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہائی فلیم پہ پکاتے ہوئے تیس سے چالیس سکنڈ ہوئے ہیں اور اس کا کافی حد تک پانی سوک گیا ہے اور اس کا کلر بھی بہت بڑھی آیا ہے اس مٹھائی کو بنانے کے لیے آپ کو کسی بھی تیل گھی بٹر کسی کے بھی جورت نہیں پڑے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ناریل کا پانی بہت اچھے سے سوک گیا ہے آپ چاہے تو بیچ بیچ میں گیس کا فلیم میڈیم یا کم بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا گھی یا آئل اس طریقے سے گریس کر لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر گرما گرم ناریل والا بیٹر ڈالیں گے اور بیٹر ڈال کر ہم اسے اچھے سے پلیٹ میں فیلا لیں گے اور آپ اسے گرم میں ہی ڈالیں نہیں تو یہ تھنڈی ہونے پہ ہارڈ ہونے شٹارٹ ہو جائے گی اور اب ہم اسے برس سے ہی اچھے سے فیلاتے ہوئے سٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے برس سے ہی اسے چاروں طرف سے اچھے سے شکوائر شیف دے دیا ہے اس طریقے سے گھی لگا ہوا برس سے یہاں میں نے اسے سٹ کیا ہے تو یہ ایزلی سٹ ہو گیا ہے اور گھی کی وجہ سے ہمارے مٹھائی یا شویٹ میں بہت ہی بڑھیاں شائن آ گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے اچھے سے شکوائر شیف میں سٹ کر لی ہوں تو اب ہم اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم نائف کے اوپر بھی اچھے سے گھی لگا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سٹ ہونے کے لیے یہاں میں نے اسے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دی تھی اور اب ہم اس کے اوپر اس طریقے سے کاجو لگا لیں گے یہاں میں اس کے اوپر کاجو لگا رہی ہوں آپ چاہے تو اپنے پسند کے کوئی بھی اور ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں اور اب ہم اسے نائف سے اچھے سے کٹ کر لیں گے یہاں میں اسے شکوائر شیف میں کٹ کر رہے ہوں جو ایزلی اسکوائر شیف میں کٹ ہو جا رہا ہے آپ اسے اپنے پسند کی کوئی بھی اور شیف دے سکتے ہیں اور آپ برسی کی جگہ اس کی لڈو بھی بنا سکتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹھائی بلکل پرفیکٹ سیٹ ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو اسے پیس اس کا نکال کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھئے ہمارا مٹھائی بہت بڑھیاں اور تیشٹی بن کے تیار ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ انسٹنٹ اور جھٹ پٹ گھر پہ بینا گھی اور بینا آئل کے مٹھائے بنائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیل فول لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور ادھک شاہدک شیئر کریں میں آپ سبھی کے لئے ایسے ہی جھٹ پٹ انسٹنٹ اور ایزی ریسپی لاتے رہوں گی اور آپ اسے دیوالی ہولی نیوئیر ونٹر کبھی بھی بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت تھی تیشٹی اور سوادشت ہوتی ہے تھانکس فور واشنگ